متنازع بیانات کے لیے شہرت رکھنے والی کنگنا رناوت کی نئی فلم امرجنسی کا پہلا ٹریلر جاری ہو گیا اور جاری ہوتے ہی تنازعات کا شکار ہو گیا کنگنا رناوت بھارت کی ممتاز، سیاستدان، مہاتمہ گاندی کی بیٹی اور سابق وزیراعظم اندرا گاندی کی زندگی پر فلم بنا رہی ہیں جس میں 1965 سے 1977 کی درمیان بھارت میں نافذ کی گئی امرجنسی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اس پر فلم کا نام بھی رکھا گیا ہے فلم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کنگنا نہ صرف اس میں اندرا گاندی کا کردار ادھا کر رہی ہیں بلکہ وہ اس فلم کی مصنفہ اور ہدایتکار بھی ہیں فلم کے پہلے ٹیزر میں کنگنا ہو بہو اندرا گاندی ہی نظر آ رہی ہیں جس کا کریڈٹ آسکر ایوارڈ یافتہ ڈیویڈ مالنس کی کو دیا جاتا ہے کنگنا رناوت کا بولی ووڈ میں تارف اب ادھاکاری سے نہیں بلکہ متنازع بیانات سے کیا جاتا ہے ہر وقت کسی نہ کسی تنازع کا شکار رہنے والی کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کا پہلا ٹیزر بھی تنازع کا شکار ہو گیا مدیہ پردیش کانگریس کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی نائب صدر سنگیتہ شرما نے کنگنا رناوت کو بی جی پی کی ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فلم سابق وزیراعظم کی شبی کو غدار قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رہے کہ مانی کارنے کا میں رانی لکشمی بائی اور تھلاوئی میں تامل نادو کی سابق وزیراعظم جے لالیتا کا کردار ادا کرنے کے بعد یہ کنگنا رناوت کی تیسری بائی اوپک ہے فون انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں